کیا آپ اپنے جیون میں آلسے اور سستی کا سامنا کرنے سے پریسان ہو گئے ہیں تو دوستو آپ اکیلے نہیں ہیں آلسے ہماری سفلتا کے مارک پر ایک چھپا آدھال ہے اور آج کی تیجی سے بدلتی دنیا میں اسے پراست کرنا اور بھی ادھک مہترپون ہو گیا ہے اس ویڈیو میں ہم آلسے کو گہرائی سے جانیں گے اس کی مول جڑوں کو سمجھیں گے اور سب سے مہترپون باب اسے پرہاوی طریقے سے کیسے پار کریں چاہے یا مہترپون کاروے کو ٹالنا ہو افسروں کا نقصان کرنا ہو یا بس اکریاتمکتہ کا احساس ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں آلسے کو ہرانے اور اپنی پوری چھمتہ کو کھولنے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ہمارے سمیں کی مانگو اور لکشے کو پراب کرنے میں بادہ بن سکتا ہے اس لیے ہمیں سچیت رہنا چاہیے اور ہمیں کسی کام کو سستی نہیں دینی چاہیے اور اسے سمیں پر پورا کرنے کے لیے سکریے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لکشوں کی پرابطی میں سفل ہو پائیں تو دوستو اگر اس ویڈیو کو ان تک آپ دیکھتے ہو تو میں یہ کرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جیون بدلنا تیہ ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آلس کیوں آتا ہے اور آلس کو دور کیسے کریں تو دوستو اس سے پہلے کی آپ کہانی میں کھو جائیں میں آپ سے آکرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب چلور کر لیں دوستو کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ آلسی وہی ہے جس کے جیون میں کوئی بڑا لکسے نہیں ہے جو جیون کو جینا نہیں کاٹنا چاہتا ہے ایک بار ایک نوجوان لڑکا ایک مہاتمہ کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے آلس کیوں آتا ہے پھر وہی مہاتمہ اس لڑکے کو اتر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آلس آنے کے دو کارن ہیں پہلا کارن یہ ہے کہ جیون میں کوئی بڑا لکسے نہ ہونا اور دوسرا کارن ہے کہ ہمارا من اور شریر کیسے کام کرتا ہے اس کی سمجھ نہ ہونا جس کے جیون میں کوئی بڑا لکسے نہیں ہے اس کے جیون سے تو آلس چاہی نہیں سکتا لیکن جس کے جیون میں کوئی لکسے تو ہے لیکن اسے اپنے شریر اور من کی سمجھ نہیں ہیں وہے بھی آلس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے ہمارا من بہت ہی بڑا کلکار ہے اور یا ہمیں مرک بنانے میں زیادہ سمیں نہیں لگاتا اگر تم دھیان کرنا چاہتے ہو تو یا تم سے کبھی بھی دھیان کرنے کے لیے منہ نہیں کرے گا یا تم سے کہے گا کہ دھیان کرنا برحمہ مورت میں زیادہ اچھا ہوتا ہے اب نہ تو تم برحمہ مورت میں اٹھ پاؤ گے اور نہ ہی تم دھیان کر پاؤ گے یہ تمہیں دھن کمانے کے لیے کبھی بھی منہ نہیں کرے گا لیکن یہ تم سے کہہ گا کہ دھن ہی سب کچھ تھوڑی ہی ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی تمہارا بیرود نہیں کرتا بلکہ یہ تمہیں مرک بناتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ تم مرک بنتے ہو پھر وہ لڑکا ان مہاتمہ سے پوچھتا ہے کہ تو پھر اس کا سامدھان کیا ہے مہاتمہ جی پھر وہ مہاتمہ جی کہتے ہیں کہ جو یہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہے تم اس کے ساتھ کرو یعنی کہ تمہارا من تمہیں مرک بنا رہا ہے تو تم اسے مرک مناؤ جب تمہارا من تمہیں کہے گا کہ کچھ دیر سو جاتا ہوں اس کے بعد کام کروں گا تو تم اسے کہو کہ کچھ دیر کیوں جیدہ دیر سو گا لیکن اس سے پہلے کام کروں گا تمہارا من تم سے کہے گا آج سوادیسٹ بھوزن کھاؤں گا تو تم ترنت اس سے کہو کہ سوادیسٹ کیوں آتی سوادیسٹ کھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک گھنٹہ بیعام کروں گا پھر وہے ویکتی اس مہاتمہ سے پوچھتا ہے کہ لیکن کب تک میں اپنے من کو مرک بناوں پھر وہے مہاتمہ جی اس سے کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے آلس سے مکت رہنا چاہتے ہو تب تک تمہیں اپنے من کو مرک بناتے رہنا ہوگا پھر وہے ویکتی پوچھتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے جیون میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے بھیتر سے ہی کچھ کرنے کا من ہی نہیں کرتا پھر ایسی استطی میں میں کیا کروں وہے مہاتمہ جی کہتے ہیں کہ من کو تو تم مرک بنا سکتے ہو لیکن شریر کو تمہیں سمجھانا ہوگا ہمارا شریر چلتا ہے بھوزن سے اور اگر تم مرا ہوا بھوزن کھاؤ گے تو وہے تمہیں ارجا کیسے دے گا مرے ہوئے بھوزن کا ارث یہ ہے کہ ایسا بھوزن جو ویکتی اپنے صرف سواد کے لیے کھاتا ہے جس سے شریر کا اچھت وکاس نہیں ہوتا جیسے کی مٹھائیاں پیچھا برگر آدھی اس لیے بھوزن ایسا کرو جو تمہارے بھیتر ارجا پیدا کرے نہ کی آلست جیسے کی فل اور گھر کا سادہ بھوزن پھر وہے لڑکا مہاتمہ سے پوچھتا ہے کہ مہاتمہ جی میں شروعات کیسے کروں مہاتمہ جی کہتے ہیں کہ شروعات کرو ایک بڑے لکسے کو نردھارت کرنے سے یعنی ایک بڑا لکسے بناو تمہارا لکسے کیول کہنے کے لیے بڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس لکسے کے ساتھ تمہاری بھاونائے بھی جوڑی ہونی چاہیے اگر تمہارا لکسے ایسا ہے جس کے پارے میں سوچ کر ہی تمہیں آکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تو تمہیں کچھ اور کرنے کے جرورت نہیں ہے پھر تمہارا لکسے ہی تم سے سب کچھ کروا دے گا اور اگر لکسے اتنا بڑا نہیں ہے یا پھر تمہاری بھاوناؤں کے ساتھ جڑا نہیں ہے تو پھر اپنے لکسے کو کھوجنا ہی اپنا لکسے بنا لو جس پرکار بھگوان گھوتم بودھ نے بنایا تھا انہیں پہلے اپنا لکسے تھوڑی ہی پتا تھا ہے جس پر اپنا لک کی انہیں مل جائے گی منجل وہ تو صرف نکل پڑے تھے ایک آسا کو لے کر من میں لیکن وہ بھی ٹوٹنے لگی تھی لیکن اندر سے پیاس اتنی گہری تھی کی لکسے کو پا کر ہی رہی جب تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ تمہارا لکسے کیا ہے تب تک تم اپنے من کو مرک بناتے رہو جیسا وہ تمہیں بنا رہا تھا کوئی بھی بیکتی سرابی بننا نہیں چاہتا ہے لیکن اس کا من اسے مرک بنا کر اسے ایک سرابی بنا دیتا ہے کوئی بھی بیکتی چور بننا نہیں چاہتا ہے لیکن یا من اسے بار بار مرک بنا کر اسے ایک چور بنا دیتا ہے ایک بات کو تم ہمیشہ یاد رکھ نہ کی جب تک تم بودھی سے اوپر اٹھ کر اٹھ نہیں ہو جاتے تب تک تمہارے پاس دو بکلک ہیں یا تو تم اپنے من کے دوارہ مرک بنو یا تو پھر تم اسے مرک بناؤ پیچھ کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر تم نے اپنے من کو مرک بنانا بند کر دیا تو یا من تمہیں مرک بنانا شروع کر دے گا پھر وہ نوجمان لڑکا کہتا ہے کہ یا تو آسان ہیں من کو مرک بنائے جا سکتا ہے وہی مہاتمہ جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آسان بھی تمہارے من کو ہی لگ رہا ہے یہ من کب اور کیسی چال چلے گا اس کے لیے تمہیں جابرک رہنا پڑے گا اپنی جابرکتہ کو بڑھاؤ اور جابرک ویکتیوں کے ساتھ رہو یا پھر اپنے خود کے ساتھ سمیں بتاؤ اگر تم آلسی ویکتیوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی آلسی ہو گے اور اگر تم اور جاوان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی اور جاوان بنو گے پھر وہی لڑکا مہاتمہ جیسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے من کو مرک بنانا ابھی اور اسی وقت سے شروع کر دینا چاہیے مہاتمہ کہتے ہیں کہ ہاں سہی کہا تم نے سہی سمیں کی پرتکسہ کرنا بھی اسی من کی ایک چال ہے اسی لئے ابھی اور اسی وقت سے کام پر لگ جاؤ دوستو جو لوگ ابھی اس کہانی کو سن رہے ہیں کیا آپ بھی سہی سمیں کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی سمیں کو سہی بنانے کی ٹھان چکے ہیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دوستو یہ ہمارے لئے ایک موٹیویشن کی طرح ہوتا ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلے کہانی میں تب تک آپ خوش رہیں اور جیون میں ہمیشہ سیٹتے رہیں دھنیوار